جی ناظرین خوش آمدید کیپٹل ووچ میں آپ کا ہوسٹ ادنان حیدر پی آئی اے کی سٹائیک احتجاجات ابھی تک جاری ہیں اور سیاسی رنگ اس لیے آ رہا ہے کہ ایک طرف حکومت کا موقف یہ ہے کہ پرائیویٹ آئیز کر دیا جائے کیونکہ مہانہ خسارہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی ہے دوسری جانب پوزیشن جماعتیں اور سیاسی رہنما پی آئی اے کے احتجاج میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں جس پر حکومت کہتی ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اپنے مفادات کی خاطر استعمال کیا جا رہا ہے پی آئی اے کے احتجاج کو دوسری جانب ان پر کیا جانے والا لاتھی چارج ان پر دیفرنٹ قسم کے دو تشدد کیا گیا اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے لوگوں کی جانے بھی اس میں گئیں اس پر کہا جاتا ہے کہ ایک احتجاج کو اور اس ایشو کو بڑا بنانے کے لی خون کی ہولی کھولی گئی کھیلی گئی پرویز رشید صاحب کا یہ بیان تھا سو ایک بہت بڑا مسئلہ بہت بڑا ایشو اس ملک میں بن چکا ہے پی آئی اے کو لے کے کیا واقعی پی آئی اے کی نچکاری کر دینی چاہیے آئی ایم اف کے ساتھ آج تمام مذاکرات تیپ آگئے آئی ایم اف نے پاکستان کو نئی قسط بھی ایشو کر دی اور یہ بھی ساتھ میں آئی ایم اف کے ترجمان نے کہا کہ ہماری جانب سے کوئی بڑا پریشر نہیں ہے پی آئی کی نچکاری ہو ابھی تک پرائم نیسٹر کے جانب سے ہونے والی حلاقتوں پر اظہار افسوس نہیں کیا گیا اور نہ ہی مذاکرات کی ٹیبل پر پی آئی اور حکومتی ارکان بیٹھے اس پر ہم آج بات کریں گے اور ساتھ ہی بات کریں گے جو ایکسٹینشن دی گئی کراچی آپریشن کے حوالے سے رینجرز کو نوے دن کی توسی اس پر بات کریں گے وزائر بلوچ کی گرفتاری کے بعد سیاسی پارٹیز اور سیاسی استحکام کس طرف جائے گا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے سات سنسلی طاہرہ اور انگزیب صاحبہ میم خوش آمدید اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گے مرکزی رہنما انجینئر افتخار صاحب سر خوش آمدید اور مسلم لیگ کاف کے سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوگے اجمل صاحب خوش آمدید اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سینیٹر این پی عبدالنبی بنگر صاحب بنگر صاحب خوش آمدید اجمل خان وزیر صاحب بہت ٹریول کرتے ہیں جب بھی سفر کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے ہماری پریورٹی ہوتی ہے کہ پی آئی اے کی جانب جائیں پی آئی اے قومی ادارہ ہے کئی دنوں سے ایک احتجاعت جاری ہے ابھی تک چل رہا ہے ابھی تک دونوں پارٹیز نہ حکومتی جانب سے مذاکرات کی بات کی گئی اور نہ پی آئی اے کی جانب سے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں دونوں جانب سے مذاکرات ضروری تھے نہیں ہوئے تو کس طرف کس رخ جائے گا یہ مسئلہ حکومت کے لئے کیا واقعی سردرد بن جائے گا یا حکومت چاہتی ہے کہ اس مسئلہ کو حل کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حل کرنے کی جو بات ہوتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جس دن یہ واقعہ کراچی میں جو دو لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں اس سے ایک دن پہلے پرائم منسٹر صاحب کی جو سخت لے جاتا اور پھر پرویزر رشید صاحب کا جو سخت لے جاتا اس حوالے سے تو اس کی انڈیکیشن تو یہی مل رہی ہے کہ یہ اپنے فیصلے پہ ایڈیٹ میں ہیں لہتا تو ابھی تک بھی سخت ہے دونوں جانب سے لیکن دیکھیں آپ کو ایک دو چیزیں دیکھنی ہوگی نمبر ون تو یہ ہے کہ پی آئی اے کو آپ خسارے میں جا رہی ہے میرا اس میں خیال یہ ہے کہ پی آئی اے کو اس طریقے سے آپ اگر خسارے کے بنیاد پہ آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ پارلیمنٹ جو خسارے میں جا رہا ہے پہلے اس کی پریویٹائیزیشن کر لے کیونکہ اتنے آپ مراد دیتے ہیں اتنا سب کچھ دیتے ہیں کیونکہ وہاں سے تو جتنے بھی میں نے دیکھیں کیونکہ اس کو پہلے پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے تھا وہاں پہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا وہاں پہ ساری جماعتیں اس پہ بات کرتی سینٹ میں بھی اور قومی اسمینی میں بات ہوتی اور پھر اس کے بعد اس کو فائنل کرتے کہ بھئی اگر آئی ایم ایف کے اس پہ پریشر ہے یا ان کے ساتھ کو وہ کہنے کی باتیں ہیں نا جی ایسے بھی نہیں ہیں لیکن ایک اور چیز ہے اس کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ آپ پی آئی اے کو اس نتیجے پہ پہنچایا کس نے ہے اس میں تو کوئی جاؤٹ نہیں ہے کہ یہ خسارے میں لیکن اس کو اس مقام پہ کیونکہ پی آئی اے ایک وقت تھا جو دنیا میں جانی پہچانی ائر لائن تھی اور ایسی ائر لائن تھی جس کی ساری دنیا میں تعریف ہوتی تھی اور ایچ اے کی تو سب سے مقبول ترین ائر لائن تھی آج وہ یہاں پہ کیوں ہے اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ائر بلو بھی ہے وہ اوپر جا رہی ہے دیکھر تمام اوپر جا رہی ہے میرے بعض انشاءات کانہ بھائی صاحب کیا ہے نا جو حکومت کا وفاقی وزیر ہے نا وہ اوپر جا رہی ہے اور پی آئی اے جو اتنی وہ تھے وہ نیچے جا رہی ہے اگر میں سٹیل مل کی بات کرو تو سٹیل مل نیچے جا رہا ہے اتفاق فونڈری اوپر جا رہی ہے سو اگر پرائیویٹ اپنی بزنس ہماری اوپر جا رہی ہے اور قوم کا یہ میرا اور آپ کا سب کے یہ اس ملکہ ہے پی آئی اے اور آپ کو میں بتا دو یہ پاکستان کی پہچان ہے پی آئی اے میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ جلدبازی کرنے کے بجائے اس کے اوپر لیکن عزمال صاحب یہ جلدبازی تو نہیں ہے بنگل صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ اس سے پچھلی گورنمنٹ بھی چاہتی تھی کہ پرائیوٹائز ہو جائے اس سے پہلے گورنمنٹ بھی کوشش کی پرائیوٹائز ہو جائے تو کیا ابھی بھی جلدبازی ہے حکومت کی جانب سے میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا ہوں میڈم بیٹی ہوئی ہے اس کو پتا ہوگا جب پچھلی حکومت پرائیوزیشن کی بات کر رہی تھی تو آپ بھی دیکھیں ہم بھی سوشل میڈیا پہ راجزہ زفر لکھ صاحب چودن ساتھ صاحب حساب دار صاحب حبیش شہر علی صاحب جتنے بھی ان کے نامی گرامی اس وقت منسٹرز ہیں انہوں نے بقاعدہ بینر پکڑے ہوئے ہیں کہ پی ایک نچکاری نامنظور اور پرائیوٹائز میں کھانا جاتا تھا پرائیوٹائز اور پریزیڈنٹ آنس تک انہوں نے مارچ بھی کیا لیکن اس سے بھی زیادہ پتے کی ایک بات ہے کہ پی اے میلن کا جب منفیسٹو لکھا جا رہا تھا اس الیکشن کے لیے جس پہ سٹنگ ابھی گورنمنٹ جس پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے اور جس پہ سٹنگ ابھی اس وقت گورنمنٹ کر رہا ہے ان کے بم پارٹی کے جتنے ویقانوں میں ستے تیس ماہرین جس میں اسحاق دار احسان اقبال صدر ممنون حسین تک سب موجود تھے اپنے منفیسٹو میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم پی اے کی نچکاری نہیں ہونے دیں گے یہ ان کے الفاظ ہے یہ ان کے الیکشن کمپینز تھی انہوں نے اس پہ پوری ریسرچ کی اور وہ کیا اور کہا یہ کہ ہم اس کو اٹھائیں گے نہ بکی ہم کسی کو بیچیں گے اس نے اس قوم سے جس کو آج ہی اپنے کوئی ہاری کشکار یا غلام سمجھتے ہیں اور مارتے ہیں اور انہوں کو کہتے ہیں آپ کو نکتے ہیں آپ تو نکر ہیں وہ امپلائی ہیں اور ہم تو شہنساہ ہیں ہم آپ کو گولی ماریں اندر کر دیں باہر پینک دیں وہ تیس ماہرین آج بھی اس کے ٹیم میں نامی گرامی شامل ہیں اس کے اس وقت بھی اس وقت بھی ایکانومی کوچ اور اس معیشت کو جو دس ارب ڈالر سو ارب ڈالر مزید ماشاءاللہ لے رہے ہیں یہی اس حق دار میرا کلیک تھا اور لیڈ آف دیا پوزیشن تھا میں اس کو بڑا ہانے سٹور پر ازگار اور نیک بندہ سمجھتا تھا اس نے جو ہمیں ایک وہ بتاتے تھے نا کہ بھئی کچکول ہم نے توڑ دیا ہے ہمیں ضرورت نہیں آئے ہم کے پاس ہم اسمان سے تارے توڑ گلائیں گے یہ ہمارے اپنے ریسورسز اتنے ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے نہ لوڈ شیٹنگ ہوگی نہ کچھ ہوگا وہ سرکولر دیفت میں حضب منشاہ کو اس کو دے دیے اور وہی پانچ سو ارب روپے دوبارہ کڑے ہو گئے ہیں نہ لوڈ شیٹنگ ختم ہوئی نہ لوڈ شیٹنگ ختم ہوئی سر بات میں آپ کو بتاؤں یہ انتہائی انتہائی پرلے درجے کی بیٹ گورننس ہیں کہ آپ دھوکے سے اوڈ لیتے ہیں کہ ہم نچکاری نہیں ہونے دیں گے اور آپ کے وہی ماہرین آج آپ کہتے ہیں کہ نچکاری ہم کریں گے تو آپ نے عوام کو چیٹ کیا جب آپ نے میں مورالی مورالی لیگلی ہر لیہا سے آپ نہیں نہیں آپ mandate کو گئے یہ تو سارے الیکشن نے بتایا کہ mandate کو گئے نہیں نہیں آپ جس جس منفیسٹے پہ main point ہے this is the main point not a small point کہ آپ کو اور انسٹرین کائن کا منفیسٹے میں نہیں تھا نہ میٹرو بس نہ یہ تھے لیکن اس میں ماشاءاللہ سریعہ اور سیمن بہت لگ رہا ہے تو وہ بننے دیں بات یہ ہے کہ آپ کو ای پی آئے چیئرمنٹ خاکانہ باسی اس کے کوک سے جنم لیا ہے ایر بلو نے بلکل ایسے ہی ہے آج ایر بلو جو ہے دن کو نہ کمارا ہے ترقی کر رہا ہے اسی خرشکہ خاکانہ باسی کو لے ہو کہنا کہ آپ اپنے منیجمنٹ کریں سر یہ یہ اشارہ ہے بجانہ باسی جب انیس سو ستانوے میں چیئرمنٹ تھے تب وہ جب چیئرمنٹ چپ سے ہٹے تو دس ارب جو ہے خسارہ تھا پی آئی اے کا اور وہ بڑھتے بڑھتے اب دائیس سو ارب پہ پہ پہنچ گیا ہے تو نون لیگ کا مندیٹ تھا کہ منفیسٹو تھا کہ پی آئی اے کو ہم نجکاری کی طرف نہیں جن لے کے جائیں گے ڈار صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور آج دار صاحب کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو نجکاری کی اس کی کیے بغیر ممکن ہی نہیں انہوں نے انڈر ٹیبل ان سے کمیٹمنٹ کی ہے ایک اتنے غلط کمیٹمنٹ کی ہے ایلیگل کہ ان کی کوئی کریٹیبلیٹی نہیں رہتی انہوں نے دیکھو آفٹر ایٹین ایمنمنٹ یو کانٹ گو فور ایری پرویٹیزیشن انلیس یو ہیو تیک پرویول فرم آل پروینس آل پروینس بلکو ٹیسر انہوں نے جالی طور پہ کہا ہے کہ ہم نے سیسی آئی سے پرویول لیے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی ٹوپک حساس ہیں ساری جو آپ نے انٹرو میں بیان کیے اور جس پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے سینیٹر صاحب نے اور عجمال وزید صاحب نے اس میں سیر حاصل گفتگو کی ہے میں اس میں اضافہ یہ کروں گا کہ جو کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ حکومت بھی کریں اور کاروبار بھی کریں یہ دونوں جنہیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو پھر اسی طرح کی حرکات ہوگی اب مینو آشی صاحب کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے انہوں نے پلان بتایا انہوں نے کہا میری تجربہ کا ٹیم ہیں آپ عمران خام پہ ٹرسٹ نہ کریں میرے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں اب ایک وقت گزرنے کے بعد احساس ہمیں یہ ہوا کہ واقعی ان کے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں لیکن کس چیز میں تجربہ ہے لوٹ خسوٹ ہڑپ کرنا اور پاکستان کے قومی اداروں کو تباہ کرنا پی آئیے کے بارے میں میاں صاحب کا فرمان یہ تھا کہ اس کو تو چلانا بڑا آسان ہے یہ کسی وقت ایشیا کی بہترین ائرلائن تھی یونین سے خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا سعودیہ ائرلائن اس سے بنی ٹریننگ ایکیڈمیز تھی اس کی انہوں نے فرمایا کہ روزویلٹ ہوتل جو ہے امریکہ میں اگر وہی بیج دیا جائے تو اتنے ایکسپنسف اس کے ایسٹس ہیں اس سے پی آئیے اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اصل بات ادنان یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ اتضاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی آئیے کو خسارہ دکھا کے اس کے کاروبار کو پی آئیے کو تباہ کرنے کے بعد اس کے خریداروں میں میاں صاحب خود موجود ہیں یہی چیز شاہد خاکان عباسی صاحب نے کی انہوں نے ائر بلو نکالی اب حالت یہ ہے کہ دبائی کی فلائٹ کراچی سے ایک گھنٹہ اور تیس منٹ کی ہے اس کا پہلے ریٹرن ٹکٹ جو تھا بیس سے پچیس ہزار پہ تھا اب ون وے ہو رہا ہے فورٹی فائیو تازن اور وہ اوورسیز پاکستانی جن کی کوئی ہم بات ہی نہیں کرتے جو ریڈ کی ہڈی ہیں پاکستان کی اس معیشت میں ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیئے اس سارے مسئلے کا کیا رسپونسیبل موجودہ گورنمنٹ ہے موجودہ گورنمنٹ پچھلی بھی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ایک ذکر کیا تھا یہ تو جناب زرداری کے دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ پی اے اے کو بیڑا غرق کرو ایک دفعہ میں جدہ سے اسلامباد کی فلائٹ چوبیس گھنٹے میں پہنچا اور یہ اس کا تسلسل جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ذاتی طور پر ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ اس کو پراویٹائز کر دو تو مسئلے حل ہو جائیں گے نہیں نہیں اس میں شفافیت لگانے کی ضرورت ہے اس میں آپ انڈرگ کریں اس میں آپ پیسہ لگائیں بس یہ آپ کے جس طرح سلوگن ہے پیسہ لگایا نون لیگ نے بارہ جہاز خرید کر دیے دیکھیں تمام باتیں حکومت کی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ چیزوں کو لے کے چلے اور جن پر جو مینفیسٹو بنایا جاتا ہے جن پر الیکشن جیچے دیتے جاتے ہیں وہ تو بڑے اہم ایشوز ہوتے ہیں تو کیوں مسلم لگ نون اور ان کی ٹیم میاں صاحب کی وہ ناکام رہی پی آئی اے کے معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پی آئی اے کا خسارہ ان تین سالوں میں نہیں ہوا ہے جو دو ست چابن عرب کے قریب ہے تقریبا یہ خسارے میں پی آئی اے چلا آ رہا ہے آپ دیکھیں دنیا کے جو جہاز ہیں ان کے ساتھ جو ایک جہاز کے ساتھ عملہ مختص ہوتا ہے اس میں کتنے لوگ انوال ہوتے ہیں اور پی آئی اے کے ایک فلائٹ کے ساتھ تین سو اسی لوگ انوال ہوتے ہیں اتنے زیادہ عملے کو فسیلیٹیٹ کرنا ان کو تنخواہیں دینی ان کے ساتھ لے کے چلنا یہ پی آئی اے کے خسارے کا سبب نہیں تو کیا ہے تو پھر سوال تو عوام بھی پوچھتے ہیں ان کو برتی کس نے کیا کیوں کیا یہ اس ادوار میں تو برتی نہیں کیے گئے نہیں آپ کے دور میں بھی ہوئے نہیں اس تین سالوں میں پانچ سے دس ہزار ایکزیکٹ فگر نہیں آ رہی میرے پاس لیکن اس دور میں تین سالوں میں ہوئے یہ تو ایک جہاز کے ساتھ عملہ اسی کو اگر ہم لے تو پی آئی اے کا خسارہ کم تو ان کو کنی ڈیپوٹیشن پر بھیج جائے یہ بھی تو حل ہے نا نہیں یہ بات تو یہ ہے کہ جو چیز ایک ادارہ خسارے میں جا رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا منجمنٹ ہونی چاہیے وہ کی مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ اسی کے طرف جا رہی تھی تو یہ ہڑتانے شروع ہو جاتی ہیں جب ہڑتانے شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں ایک نیا رخ بھی آ جاتا ہے ایک ایسا تشدد کا الیمنٹ آ جاتا ہے اب رینجرز کہتے ہیں کراچی میں ہم نے گولی نہیں چلائی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی وہاں پولیس کی انکوائری نہیں دو ایس ایس پی اور ایک ڈی آئی جی پر مشتمل کمیٹی انکوائری بنا دی گئی ہے جو ہی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے پھر گولی جو آئی ہے وہ پیچھے سے آئی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ اس کو پور تشدد بنانے کے لیے گورنمنٹ تو یہ بردنامی اپنے ذیمے کبھی نہیں لے گئی ان پر گولی چلا کے وہ لیکن میں ایک اظہار افسوس تو کیا جانا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے تو وہ تو نہیں کیا پرائیمسٹر صاحب نے نہیں نہیں دیکھیں پرائیمسٹر صاحب کو جتنا دکھ ہوگا کہ ان کی حکومت میں ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوگا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا کیا وہ صاحب دردے دل نہیں ہے پرائیمسٹر صاحب کو دکھ نہیں ہوگا میں نے خود فرما رہی ہے کہ پی اے یہ عرصہ دراز سے خسارے میں جا رہی ہے نوڈ آؤٹ فیبرری ٹو تاؤزن ترٹین میں ان کا منفیسٹر جو لکا جا رہا تھا تو پی اے یہ خسارے میں جا رہی ہے اس وقت خسارے میں تھی کیوں پی اے ملن کے ماہرین نے ٹیم نے یہ کہا کہ ہم اسی پی اے کو خسارے سے نکال کر منافع بخش ادارہ بنائیں گے ٹھیک ہے سر میں ہم یہی جواب ہم پریویٹ ہے یہی جواب وہی ٹیم آج بھی ہے جو پریویٹ آئیز کرنا چاہتی ہے عساق ڈار صاحب ایسا نقبال صاحب میہ صاحب میہ نے کہا تھا کہ ہم پریویٹ آئیز نہیں ہوا کیوں کہا تھا دیکھیں دس کروڑ روزانہ کا نقصان ہوئی رہا جو پی اے کی ڈیٹس او فلائٹس بند ہوئی میں نے فیسٹو کیوں منایا چار دن کے اندر اس کا اتنا نقصان ہے اس کا ایک اور بھی بڑا نقصان یہ ہوا کہ پریویٹ ڈیوئر لائنز ہے انہوں نے اپنے کراچی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لہور چار گناہ زیادہ کر دی گئے اس نقصان کو دیکھتے ہوئے بھی اس نقصان کو دیکھتے ہوئے بھی ان ماہرین ماشیات نے کہا کہ ہم اس کو او نقصان سے نکال کے دکا کے رہیں گے اور اپنے منیفرسٹ میں شامل کے یا تو انہوں نے صرف اوڈ بٹورنے کے لئے ایک اٹریکشن دی لوگوں کو دھوکہ دیا اور اب اس پر پورے نقصان یا وہ ماہرین کہاں ہیں ادھر ہی ہیں ابھی عجمل صاحب وہی ماہرین چاہتے ہیں کہ پریویٹ آئیز کر دی جائے سوری تو اسے ایک بات آپ کے جناب جو پہ ایک کے نمہندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ گولی رینجر نے چلائی ہے وہ خود کہتے ہیں رینجر کس کے آرڈر پہ وہاں گئے سو بھئی حکومت پہ نہیں بیج سکتے نہیں رینجر نے کہا ہم نے گولی نہیں چلائیا اور اس طرح کو اس ایڈیو صاحب وہ سوال بیچ میں رہ جائے گا وہی دعویدار جو کہتے تھے کہ پی آئی اے پریویٹ آئیز نہیں ہوگا پی آئی اے ایک نیشنل ایسٹ ہے اور بنے گا اب وہی کہتے ہیں کہ پریویٹ آئیز کر تو اس کے بغیر حل نہیں ہے اس آگڈار صاحب کہتے ہیں تو یہ ان کی ناہیلی ہے یا مجبوری ہے اس میں یار ناہیلی والی تو بات نہیں ہے تو مجبوری ہوئی پھر میری بات سوٹے وہ جو کہتے ہیں یار اب مجھے بتا دیں کہ یہ جو کہتے ہیں اگر کہنے کی باتیں ہیں چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن چاہے جو بھی ہو یہ جو تقریر کرتے ہیں اگر اس پہ عمل درامت ہوتے تو آج تو پاکستان جو ہے نا امن کا گیوارہ ہوتا پاکستان کے عوام خوشحال ہوتے آج پاکستان کے عوام ایک لاکھ سات ہزار آٹھ سو اٹھائیس روپے کے مکروز نہیں ہوتے ہر فرد یہ نہیں ہے یہ تو کہانیاں ہوتی ہیں اچھا میں یہ بھی حران ہو کہ یہ جو منفیسٹو کی بات کر بھنگر صاحب نے کی ہے ان سے پوچھے نون والوں سے پوچھے میں اپنی جماعت کا بھی کہتا ہوں یہ پڑتے ہی نہیں ہیں منفیسٹو تو چار پانچ بندے بیٹھ کر بنا لیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساکھ ڈاہ صاحب نے منفیسٹو نہیں پڑا آپ وہاں جو اس سے پوچھے کہ آپ کے منفیسٹو کیا ہے اس کو پتہ بھی نہیں میری بات سے نہیں یہ کہانیاں ہوتی ہیں یہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے تقریریں ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے دو آسپیکٹس ہیں ایک یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مسئلہ بن گیا جس میں دو لوگ شہید ہوئے تین ہوگئے جی تین شہید ہوگئے تین شہید ہوگئے اچھا اب مسئلہ وہاں پہ یہ بن گیا کہ وہاں پہ اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے حکومت میں اگر ذرا برابر بھی عقل ہے تو وہ ہوش کے ناخل لے کر اس فیصلے کو لے آئے پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے اگر سب میں آپ کی تصحیح کر دوں ابھی یہ خبر حکومتی ذراعہ سے آئی ہے کہ کسی صورت ملازمین سے جو ہے مذاکرات نہیں ہوں گے اور بیس دن کے اندر عساق دار صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ نہیں ائر لائن جلاؤں گا اچھا میری بات سنیں نہ کریں نہیں کرتے میری بات سنیں طاقت ہے حکومت ہے کریں اچھا اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ اس چیز کو لے آئے پارلیمنٹ میں اگر واقعی میں تو چاہتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو بھی اس طرح پرائیویٹائز کرو نہیں آپ کہہ رہے کہ جو احتجاج کرتے لوگ ہیں ان سے پہلے مذاکرات نہ کریں پہلے پارلیمنٹ جائیں یار میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ مذاکرات سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ پاکستان کے تمام سیاسی ریڈر تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہو یہ صرف اور صرف دیکھیں حکومت میں ہونا یہ تو نہیں ہے نا دنان کہ یہ میرے باپ کے جاگیر ہے کہ میں جو کچھ چاہوں میں کروں بھئی یہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹی دارہ ہے آپ کا ہے میرا ہے سب کا ہے آپ کے کیمرامین کا ہے یہ اونے پونے دام جا رہا ہے یہ جو ایک لاکھ سات ازار آٹھ سو اٹھائیس روپے میں نے دینے آپ نے دینے آپ کے کیمرامین نے دینے سب نے دینے ہر فرد نے دینے بھئی یہ تو میرے اور آپ نے کل پھر دینے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حق بنتا ہے کہ یہ اس کے اوپر آئیں اور بات چیت کریں نمبر وقت اور اس کا جو دوسرا اسپیکٹ سے وہ بڑا خطرناک ہے بہت بڑا بندہ پکڑا گیا تھا عزیر بلوچ اور وہاں پہ رینجرز کے حوالے سے یہ جو کام کیا گیا ہے وہ آپ دیکھیں اس سے ایک دن پہلے عزیر بلوچ ہر طرف تھا اس نے بڑے انکشافات کیے ہیں اور کر رہے تھے اس چیز کو سائٹ پہ رکھ کر درمیان میں یہ والا مسئلہ جان بوچ کر کریٹ کیا گیا یہ فکر کرنا ہوگا کہ یہ کس نے کروایا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے فوری طور پر ایک تو ڈی جی رینجز نے جو وہ بریگیڈیر کے ذرے سر وہ ایک کمیٹی بنائی میں یہ کہتا ہوں کہ ساتھ 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 اس کے اوپر ایک جوڈیشن کمیشن فوری طور پر بننا چاہیے تاکہ ہکاریک سامنے ہکاریک سامنے یہ ہوا کیا ہے اور پھر یہ اگر ہم نے اس پہ میں میرے لیے تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اس پہ تو پھر بھی لوگ بیر نکڑے ہوئے وہ ہے جو ازیر بلچ پکڑا گیا ہے دیفنیٹی وہ بہت بڑا ایشو ہے ناظرین کیونکہ ازیر بلچ پہ بہت بات ہو رہتے ہیں ازیر بلچ پہ بات کریں گے اور چاہے یہ کم از کم پیا یہ کہ رکنے سے تو کم از کم یہ جو چھوڑ لٹے رہے یہ ضروری ان کو پکڑنا چاہیے حکومت کی جانب سے بیان آیا کہ احتجاج کرتے لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے اور ایک سو بیس دن میں ہم نئی ائرلائن شروع کرتے ہیں تو نئی ائرلائن شروع ہو سکتی ہے جناب میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ گھیدڑ بپ کی ہیں یہ حکومت ٹکنے والی نہیں ہے آپ کو پتا کہ طریقہ انصاف نے احتجاج کا اعلان کر دی ہے ہم شڑکوں پہ چھے فروری کو ہوں گے اور ہم ان کو بتائیں گے دن میں تارے دکھائیں گے ایک بردہ درنا ہوگا اور پھر ہوگا بات اصل میں یہ ہے قتل جو ہے ان کے ذمہ پہ ہے اب یہ تین شہداء اب اس طرح بھی کریں گے وزیر بلوچ کا ایشو میں آجمل خان وزیر کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں وزیر بلوچ نے آ کے کھولنے تھے ان کے پورے معاملات اب ایک نئی خبر یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ایک نورہ کشتی شروع ہوئی ہے خرشید شاہ کی اس چوری نصار علی خان کے اور آج ہی زرداری صاحب کا بیان بھی آ گیا کہ خرشید شاہب اپنے معاملات جو ہے وہ پاک کے ساتھ درست کریں مطلب یہ ہے کہ ان کے کہنے پہ جس کے پیچھے یہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اور جب اس کو کہیں گے نہیں رک جا رک جا اس کو کچھ نہیں کہنا یہ کھا گئے ہیں اس پورے قوم کا مال ان کا پیٹ نہیں بھرتا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی کہ میں نے پچھلے حج پہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ پاک ان کے پیٹوں پہ ایک ایسا تھرمو سٹیٹ لگا دے وہ دیکھ لیں وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے وہ اسمیلی میں سپیکر کے کرسی پہ بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ دیکھیں اگر میرے فوٹو ہے تو جو میرا کرنا ہے عزیر بلالاتات کر لو اور ناظرین یہ بڑا یہ کیا پا یہ ہے ہم سب کے لیے کہ جب ایک ڈپٹی سپیکر سپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کر کہتی ہے کہ میرے ساتھ اس شخص کی تصویریں ہیں جو سب سے زیادہ مطلوب ہیں دیشت گردی میں اور بتھا خوری میں جو بھی کرنا ہے آپ کر لیجئے تو دیوینٹلی بہت بڑے مسائل ہیں اس مول کے ساتھ جو حال ہونے چاہیے وقت تو ہے کمرشل بریک کا لیتے ہیں کمرشل بریک